اسلام علیکم آج ہم برازیل کے سالانہ عصد درج حرارت اور سالانہ عصد بارش کے بارے میں معلومات حاصل کرے گے برازیل کے عرض البلدی وسط زیادہ ہونے کی وجہ سے برازیل کے آب و ہاں میں فرق پایا جاتا ہے برازیل کے شمالی حصے سے خطے استواق زرتا ہے اسی طرح سے برازیل کا شمالی حصہ زیادہ گرم آب و ہوا والا علاقہ ہے اور برازیل کا جنوبی علاقہ موتدل آب و ہوا کا علاقہ ہے اسی طرح سے برازیل کے بلند زمین کا علاقہ سرد آب و ہوا کا علاقہ ہے برازیل میں شمال مشرقی اور جنوب مشرقی سنتوں سے آنے والی ہواے مشرقی تجارتی ہواے کہلاتی ہے ان مشرقی تجارتی ہواوں کے ذریعے برازیل میں بارش ہوتی ہے برازیل میں ان مشرقی تجارتی ہواوں کی راہ میں عظیم حمدی چٹان رکاوٹ بننے کی وجہ سے سائلی عصو میں زیادہ بارش ہوتی ہے اور بلند زمین کے پیچھے کا علاقہ خوشک رہ جاتا ہے اسی علاقے کو خوشک چو گھوشے کے نام سے جانا جاتا ہے برازیل کے امیزان دریعہ کی وادی کا علاقہ یہاں پر سالنہ عصد بارش دو ہزار میلی میٹر تک ہوتی ہے اور برازیل کے جنوب مشرقی علاقہ یہاں کی سالنہ عصد بارش ایک ہزار سے بارہ سو میلی میٹر تک ہوتی ہے اسی طرح سے برازیل کے امیزان دریعہ کے وادی کا علاقہ یہاں کا درجہ حرارت پچیز درجہ سیلسیس سے اٹھاویس درجہ سیلسیس ہوتا ہے اور برازیل کے جنوبی علاقہ پیرہ گوے اور پیرانہ دریعہ کی وادی کا علاقہ یہاں کا درجہ حرارت نزبتاً کم ہوتا ہے